ٹک ٹوک نے فہجل صدیقی کے بعد ان کے بھائی آمیر صدیقی کے اکاؤنٹ کو بھی بین کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ٹک 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 نے اپنے ایپ پر سے ٹیم نواب کو اڑا دیا ہے اور اب ٹک ٹک پر ٹیم نواب بچی ہی نہیں لیکن اگر اس کے پیچھے کا قارن جانے دراصل میں فہجل صدیقی کا قارن تو سب کو پتا ہے کہ ان پر آروپ تھا کہ انہوں نے ایسی لٹیک کو پرموٹ کیا لیکن آمیر صدیقی کا کوئی ویلیڈ زیزن کسی کو نہیں پتا ہے لیکن اگر لیکن اگر گائیڈ لائنز کی مانے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ ٹک ٹک ایک تو ان سے پہلے سے ایک خفہ تھا کہ ان کی وجہ سے ٹک ٹک اپ کی لگ چکی ہے ٹک ٹک اپ کی جو انڈیا میں پلے سٹور پر 4.6 ریٹنگ ہوتی تھی وہ پوری دنیا میں دو سے نیچے دکھ رہی ہے وہ انڈیا کی بدولت کیونکہ انڈیا سے بہت بڑی ماترہ میں لگ بھگ ایک کروڑی کے گریب ون سٹار ریٹنگ گئی اور اس وجہ سے ٹک ٹک کو اتنا بھاری نقصان ہوا کہ ان کی ابھی بھی ریٹنگ ٹو سے نیچے ہے اور انہوں نے دو ملین ریویوز ڈیلیٹ کروا دیا ہیں گوگل پلے سے بول کے لیکن اس کے بھاوجود جو ان کا ریٹنگ ہے وہ دو سے نیچے ہی ہے اور یہ چار اتنی آسانی سے پہنچے کبھی نہیں اور اس کے لیے سیدھا سیدھا آمیر صدقی کو بلیم کر رہے تھے اور یہی قارن تھا کہ آمیر صدقی پر گاج کر دی تھی وہاں دوسرا قارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اونیک کی ٹیم نواب نے جو ایسی اٹیک کو پرموٹ کیا اور اس کی رسپوسیبلیٹی انہی کی بنتی ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے ٹک ٹک کو آمیر صدقی کا اکاؤنٹ سسپینٹ کرنا ہی تھا جب ٹک ٹک کی جو ریٹنگ ٹیف جو دو سے نیچے ہو گئی اور کل ملا کر ایک بہانے کی ضرورت تھی جو فیجل صدقی نے دے دیا تو اسی کے ساتھ اب ٹیم نواب جس کے ادھم پر آمیر صدقی ادھر ادھر کماتے پھرتے تھے وہی ٹیم نواب اب ٹک ٹک پر نہیں رہی ٹک ٹک پر ان دونوں کے کافی بھر بھاری ماترہ میں فولور تھے جس دم پر ان کے پاس برینڈز آتے تھے اور ان سے پرموشن کرواتے تھے اور وہی بات انہوں نے اپنی آئی جی ٹی ویڈیو میں چیک چیک کے کہی تھی کہ ہمارے پاس برینڈز زیادہ ہیں تو کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز پر گمان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم گمان کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ دیر تک نہیں ٹکتے کسی کا بھی ایگو نہیں رہتا اس دنیا میں اور کچھ وہی حال آمیر صدقی کا ہوا آمیر صدقی کا بھی اکاؤنٹ اب نہیں رہا تو جو ان کی سب سے بڑی سورس آف انکم تھی وہ اب رہی ہی نہیں حالانکہ ایک جو سوشل میں یہ انفلوینسر جو وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں اگر وہ ہوں گے تو وہ یقیناً دوبارہ سے محنت کریں گے دوبارہ وہاں تک پہنچیں گے لیکن ایک بات تو صاف ہے بگلے ایک دو سال تک کے لیے وہ اس طرح سے پیسہ نہیں کما پائیں گے جس طرح سے وہ آپ سے دو مہینے پہلے تک کما رہے تھے تو چلیے دوستوں میرا حل چودری فیلاری اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ جہماتہ دی